سروری ہے بلا کیا سکن دری کیا ہے درے نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امت کیا ہے جو گیت گا یہ نم کی وہ آدمی کیا ہے درے نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے درے نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے سب سے پہلے خلات دو علم اس وحدہوں لا شریع بادشاہ کی درگاہ میں حمد و سنہ کہ جس ذات نے تمام عالمین کے مخلوقات کو آدم سے وجود ملایا اس کے بعد اس کے پیارے حبید سرور کونین تاجیدار مدینہ احمد مجتبا نانا حسنین باعث تخلیق کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے اہل بید علیہ وسلم جو کی ہم سب کے لئے ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی بنا کر بھیجا ان حسنیوں کے درگاہ میں درود و سلام اور انہی حسنی کے تعلیمات کو علمن وعملن دن رات محنت و مشکت کر کے مجاہدہ کر کے ہم تک پہنچانے والے اولیاء امت محمدی بالخصوص سلسلت الزہر میں تصریف لائے ہوئے بزرگان دین پیران پیر حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ وسلم لے کر تا موجودہ تیرے طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج سید محمد شان ورانی مدز اللہ علیہ کی ختمت میں ہم سب کی طرف سے تحفتن نظرتن عقیدتن سلام پیش کرنے کے بعد قابل طلاب اعظام علماء کرام سادات اعظام علالخصوص استاد محتمین کی موجودگی میں بالائے ممبر پرچر کر خطبہ بھل دینے کی لائف تو نہیں رکھتا ہوں تا العمر فوق العدب کی تحت آپ لوگوں کی ختمت میں حاضر ہوا ہوں رب کائنات قرآن مجید سورة الدہر میں افصاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَقُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ کیا انسان پر زمانی میں ایسا وقت آیا ہے لَمْ يَقُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا جو قابلِ ذکر نہیں تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانِ مِّنْ مُتْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے ہوئے نطفے سے خلق کیا تاکہ آزمائیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا پھر ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا سامین اکرام رب العزت اس آئے مبارکہ میں ہم سے سوال کر رہا ہے کیا زمین پر موجود اس انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ لم یکن یعنی عدم کے مرحلے میں تھے وجود انسان کے آثار میں سے کوئی اثر موجود نہ تھا جن عرضی اناثر سے جس میں انسان وجود میں آیا ہے وہ عرضی اناثر قرآن عرض کے کنارے پر منتشر تھے اور سوال ان عرضی اناثر پر بھی آتا ہے جو کسی زمانے میں وجود کی روشنی سے ناشنا تھی پھر جسم اور روح مرکب ہوا جسم خاکی ہے لیکن روح خاکی نہیں روح بھی کسی زمانے میں وجود کی روشنی سے ناشنا تھی پھر فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے ہوئے نطفے سے خلق کیا تاکہ آزمائیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًا بَسِيرًا پھر ہم نے انسان کو سننے کی اور دیکھنے کے قابل بنایا مفسرین اکرام نے لفظِ نَبْتَلِيهِ لفظِ نَبْتَلِيهِ لفظِ نَبْتَلِيهِ کی دو تفسیر کی ہے پہلا تفسیر مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ہم نے انسان کو مختلف مراحل سے گذر کر خلق کیا یعنی لفظِ نَبْتَلِيهِ تبدل کی معنوں میں استعمال ہوا ہے دوسری تفسیر ہم نے انسان کو قابلِ آزمائش بنا کر خلق کیا یعنی لفظِ نَبْتَلِيهِ آزمائش کے معنوں میں استعمال ہوا ہے ربِ کائنات حقیقتِ انسان کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے بنینوِ انسان کیا زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ اس پوری کائنات میں انسان نامی کوئی چیز نہ تھا پھر ہمارے ذات نے تمہیں خلق کیا مختلف مراحل سے گزر کر جیسے کہ سورہ حج آیت نمبر پانچ میں فرماتا ہے يَا يُحَنَّاسُ اِن كُنتُم مِنَ الْبَعْثِ کیا تم لوگ دوبارہ اٹھائے جانے والی زندگی پر شک کرتے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ بِشَكْ تاکہ ہم تمہیں بیان کر سکے وَنُقِرُّوا اس آئے مبارکہ کے مطابق انسان کی زندگی سات مراحل سے گزرتے ہیں پہلا مرحلہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُوَعْبِ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا یعنی دنیا کے تمام مختلف مٹیوں کو جمع کر کے اس سے آدم کو خلق کیا پھر ہم نے اس میں روح خوندے سُمَّ مِنْ نُطْفَةِ اس کے بعد دوسرا مرحلہ اولاد آدم کو مٹی کے بعد مطوے سے خلق کیا یعنی دوسرا مرحلہ وہ بے حس بے جان پاؤں کے نیچے روندی جانے والی مٹی مطفے میں تبدیل ہوتی ہے وہ مطفہ جس میں بہت نہایت چھوٹے چھوٹے زیروع اجزاء ہوتے ہیں پھر وہ مطفہ رحمی مادر میں پہنچنے کے بعد سُمَّ مِنْ عَلَا قَتِل ہم نے تمہیں جمع ہوئے خون کی طرح بنایا اس وقت اے انسان ہم نے تمہاری تربیت کی ہم نے تمہارے دیکھ بال کی سُمَّ مِنْ مُزْغَتِنْ مُخَلَّقَتِوْ وَغَيْرِ مُخَلِّقَةْ پھر ہم نے وہ جمع ہوا خون چبائے ہوئے گوش کی طرح بنایا جو کامل بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی یعنی انسان کی تربیت مختلف مراحل سے گزر کر ہم نے تربیت کی جس طرح ہم چاہے سُمَّ مِنْ مُزْغَتِنْ ہم نے تمہیں چبائے ہوئے گوش کی طرح خلق کیا جس طرح ہم چاہے یعنی رب العزت فرماتا ہے جس طرح وہ ذات چاہے جو چاہے کن کہتا ہے تو وہ فغیر کن ہو جاتا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تَاكِہِ ہم تمہیں بیان کرو وہ ذات جو چاہے جس طرح ہتا چاہے ہو جاتا ہے جیسے کہ سورہ آلِ عمران آیت نمبر چھے نے فرماتا ہے ہُوَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا ہُوَلَّذِي وہ ذات يُصَوِّرُكُمْ جس نے تمہیں سورت دی فِي الْأَرْحَامِ مانگ کی پیٹ میں جس طرح وہ چاہے پھر آگے فرماتا ہے وَنُقِرُّو فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاوْا جَلْمْ مُسَمَّ پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں جب تک ہم چاہے ایک خاص مدد کے لئے رکھا یعنی ہمارے دنیا میں ہاں بچے پیدا ہونے کے مدد اکثر تفر نو مہینہ ہوتا ہے جب اللہ چاہے آج مہینے میں بھی پیدا کرواتے ہیں جب اللہ چاہے تو دنیا میں بچے کو چھ سات مہینے بھی بھلاتے ہیں ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَنَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوْ أَشُدَّكُمْ تاکی تم پھر تمہیں بچے کے صورت میں دنیا میں لائے تاکی تم جوانی کو پہنچ سکو اس کے بعد تمہیں زندہ کرنے دنیا میں لانے کے بعد تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں رکھا بلکہ انسان کی زندگی گزانے کے لئے جس جس چیز کی ضرورت ہی سب تمہارے لئے تیار رکھا ہے جیسے کہ سورہ بقیرہ میں اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہیں سب کے سب تمہارے لئے خلق کیا علماء اکرام جانتے ہیں ماں مائی موصلہ ہے اس کے ساتھ جمعین سے تاکید ہوئے یعنی جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ پوری کائنات میں ہے سب کے سب اے انسان تمہارے لئے خلق کیا ہے اس لئے شیخ زادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابرو بادو ماہو خرشید فلق درکارن ابرو بادو ماہو خرشید فلق درکارن تا تورا ننے آرہ بتفو بغفلت نہ خوری اے انسان تمہارے لئے چاند سورج پانی ہوا بادل سب تمہارے لئے کام میں لگا ہوا ہے تاکہ تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی آسکے اس وقت تُو غفلت سے نہ خوری غفلت سے نہ گھانا از بہرے تُو سرگشتہ و فرمن باردار تمہارے لئے وہ فرمن بارداری کے حالت میں گم رہا ہے سورج شان ستارے شرط انصاف نہ باشت کہ تُو فرمان نہ بھری یہ انصاف کی بات نہیں کہ تُو اس رب کی شکر نہ کرے نافرمانی کرے یہ انصاف کے بات نہیں ان سب نعمتوں کے باوجود اے انسان یہ انصاف کے بات نہیں کہ تُو اس کے نافرمانی کرے تمہیں خلق کرنے کے بعد تمام چیزیں تمہارے لئے رکھا اس کے بعد تمہاری ہدایت کے لئے اس ذات میں راستہ دکھایا فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس نے تمہیں اچھا راستہ کا اور برے راستہ دونوں کا الہام کیا یعنی کون سے راستہ اچھا ہے کون سے راستہ برا ہے کس راستے پر چلنے سے فلاح پاؤ گے اور کس راستے پر چلنے سے تم ناکام نامراد ہوں گے اِنَّا حَدَئِنَا حُسَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَوَا اِمَّا قَفُورَا ہم نے اے انسان تمہیں دونوں راستوں کی ہدایت کی اب یہ تمہاری ملزی ہے کہ تم اچھے کام کر کے اس کا شکر بزارے بن جاؤ یا برے کام کر کے نافرمان ہو لیکن انسان اتنی نعمتوں کے باوجود بہت ناشکرہ ہے رب العزت پانچ چیزوں کی قسم کھا کر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَادِيَاتِ وَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِيْرَاتِ سُبْحَن فَآفَرْنَ بِهِ نَقْعَن فَوَسَّتْنَ بِهِ جَمْعَا ان پانچ چیزوں کے قسم کھانے کے بعد رب العزت فرماتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنْهُ بے شک یہ انسان اپنے رب کے بہت ناشکرہ ہے نافرمان ہے اتنی نعمتوں سے نوازنے کے باوجود وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کے احسا کرنا چاہو تو حساب نہیں کر پاؤگے اس حد تک تمہارے لئے نعمتوں سے نوازے تمہاری تربیت کی اس کے بعد تم لوگ ناشکرہ ہوئے اسی بات کی اور رب العزت نے انسان کو بہترین کر کے خلق کیا جیسے کہ انسان کی تعریف کرتے ہیں رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِیمِ بے شک ہم نے انسان کو بہترین کر کے خلق کیا اس کے باوجود بھی انسان تو نافرمان ہوئے اسی بات کی طرف رب العزت اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہِ عَلَقْنَي بے شک یہ انسان بہت سرکش ہے بہت ناشکرہ ہے یہ کہ اپنے آپ کو اس کی نعمتوں سارے نعمتوں نعمتیں ملنے کے باوجود اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے اس کی ذات کو بھول جاتا ہے خودِ فدرتِ انسان بھی اس بات کی شاہد ہے کہ جب اسے کوئی حد سے زیادہ مال مل جائے تو وہ اسے رب کو بھول جاتا ہے جس میں یہ نعمت دی ہے اس کو بھول جاتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت آتی ہے اولاد آتا ہے علم آتا ہے تو اس رب کو بھول جاتا ہے سامین ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کیا اللہ نے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کس لئے ہم ایک دوسرے پر غرور و تکبر کرتے ہیں اگر ہم حقیقتِ انسان پر اصلیتِ انسان پر ایک دفعہ نظر دوھرائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وجود انسان ایک ایسے پانی سے خلق ہوا ہے کہ جس کے جسم سے خارش ہونے کے بعد ہمیں پاک ہونے کے لئے شریعت میں غزل کرنا واجب رکھا ہے تو کس بات پر ہم ایک دوسرے کو نیچے دیانے کی کوشش کرتے ہیں کس بات پر ہم غرور و تکبر کرتے ہیں کیا ہم فضول میں پیدا ہوئے کیا اللہ نے ہمیں بیکار خلق کیا ہے ہر کسی کا یہی سوال ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا کیا اللہ کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں جو انسان کو خلق کر کے اس کو پورا کرے ہر کس نہیں بلکہ خورے اللہ فرماتے ہیں ہمیں انسانوں سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا کھلائے بلکہ بلکہ خود اللہ رزق دینے والا ہے ہمیں انسان سے کوئی حاجت نہیں ہے تو ہمیں خلق کیوں کیا ہے اس کے بارے میں خدا ونی تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ ہم نے انسان اور جنات کو خلق کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے تاکہ وہ انسان میری عبادت کرے اللہ کی خلق کرنے کا مقصد فرما رہا ہے انسان کو خلق کیا جنات کو خلق کیا تاکہ وہ اس رب کی عبادت کرے جس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اس رب کی نعمتیں لینے کے باوجود اس کے عبادت صحیح سے کرنے تو دور کی بات ہے ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جوان سارے کیا کہتے ہیں ابھی تو پوری جوان پوری زندگی پڑی ہے اللہ کی عبادت کریں گے جب ہم بڑے ہوں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے افسوس کہ ہمیں ایک سکن کے بعد دو منٹ کے بعد کیا ہونا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں پوری زندگی پڑا ہوئے بڑا ہونے کے بعد اور کیا کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے ہرگز نہیں ہے انسان مولا علیہ السلام نیجل وراغہ قول نمبر دو سنگنانوے میں فرماتا ہے اگر گناہ کے بعد استغفار کرنے کے لئے وقت ہوتا ہے تو اس گناہ کی اہمیت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں گے تو گناہ دول جائے گا لیکن میں علیہ اس گناہ سے اس لئے ڈرتا ہوں تاکہ انہیں گناہ کرنے کے بعد مجھے موقع ملے توبہ کرنے کا کیا بتا گناہ کرتے کرتے اس رب کی طرف جانا پڑے اس وقت اللہ کو کون سا مو دکھائے گا ہمیں یہ پتا نہیں کہ دو منٹ کے بعد ایک گھنٹے کے بعد کیا ہونا ہے لیکن ہم کہتے ہیں بڑا ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے ہم کہتے ہیں کل کریں گے پرسوم کریں گے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے وقت پر کریں بات کو بات میں رکھیں شاہ زید علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہ الفقال احمد باہر صلی اللہ میں اس لئے فرماتے ہیں وَيَمْ بَغِيْ أَنْ تُبَادِرَا قَضَى الْفَوَائِتِي یعنی خودشدہ نمازوں کی قضاء کو جلدی پڑھنا ضروری ہے کیوں؟ کی ہم یہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہونا ہے لیکن ہم قضاء کچھ دور کی بات ابھی جو عدا ہو رہے ہیں اس کو بھی بڑاپے کے لئے رکھ رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے تو سامین عبادت کو غور سے کریں ٹائم پہ کریں اس کے بعد غرور و تکبر نہ کریں کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو ابھی معلوم ہوا ہے کہ ہماری حقیقت انسان کی حقیقت اتنا سا شک آنے والے پانی سے خلق ہوئے ہیں تو کس بات پر ہم ایک دوسرے پر غرور و تکبر کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے لئے نہ کریں تو اسی باتے میں دعا کرتا ہوں بردگار علم میری ذات نظرے لے نظرے لہے اقلاق کیو بس ازار پیغمبر علیہ السلام تبلیغ حق لے نظرے لے بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیعیسال کامیاب تبلیغ نظرے لے امام الاولیاء علیہ مرتضی علیہ علیہ السلام شجاعات کرامات بہدر نظرے لے دیلی فاطمہ زہرہ سلام العریحہ چادر تدہی لنظرات اللہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام علیہ السلام عظیم امامت علیہ اللہ نظرات اللہ امام حسن شہید کربزرہ سے گندے کربلائی مولای کنفتی عظیم قربانی لنظرات اللہ سحمہ قرآن آیت شفایت رحمہ لنظرات اللہ بزرگار دینی عمل اور یاز اللہ نظرات اللہ پروردگار علم پروردگار علم جمال شخفت مومنین کل سیگن گار قسم نروت ان دو حاج موسیقی صورت اللہ خواہ نگاری سو چکے بیماری اندو بھاقی آبی دیں بھیمار بھاقی بیمار سکرہ شفای کلی عاجلہ شہزہ بسی اللہ پروردگار علم پروردگار علم پروردگار علم پروردگار علم دنزرات اللہ سیگن بے خوف و خطر سیئے منزل مقصود تھن میں تبی توفیر شہزہ بسی اللہ قارباری حضرات کلن دین دن دکھلی عراج کلی ترقی شہزہ بسی اللہ حلال مالکنہ مال مال شہدہ بسی اللہ حرامی لقمت چکے بخبیشنی اید یزو ستو شہر اللہ پر وردگا آرام دارسو چکے لعولاد من رے اولاد نرینہ سوالیہ شہدہ بسی اللہ ید پی اولاد کن اتا و با فرمان با کردار سواحب ایمان گوید پی توفیق شہدہ بسی اللہ پر وردگا آرام تمام عالمی اسلام لفتح و لسرت شہدہ بسی اللہ بلخصوص نی فلسطینی اید پی مظلوم مسلمان کنی فرائے فتح و لسرت شہدہ بسی اللہ وی رہبر مغزم نا کریف یقبی زیدہ سائید پی علماء کرام سادہ تیزام اتا تکافہونن او اسی من فباب البسک دوری ہے جو امان یقی اللہ میری آخری حجت حضرت امام محمد مہدی علیہ السلامی زہومی تعجیر شہدہ بسی اللہ میری آخری حضرت امام محمد مہدی علیہ السلامی زیدہ بسی اللہ